جشیرام دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل queen of wands teller reading 369 universe calling پہ تو میں آج بات کروں گی دیویا بھٹناغر کے بارے میں جن کی ساتھ ڈیسیمبر کو ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کو چھپیس نویمبر کو کرونا پوزیٹیف پایا گیا تھا اس کے بعد انہیں ایس آر بیو ہسپتال میں ایڈمیٹ کوین تھی وہ اور ونٹی لیٹر پہ ہی تھی اب ان کی فیملی سے ان کے برادر اور ان کے مدر جو ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہے وہ اس دوران اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے برادر کا دیوشیش بھٹناغر کا کہ جو ان کے ہزبین تھے گگن گبرو ان کا جو بیہیوئر تھا وہ اچھا نہیں تھا domestic violence کا بھی وہ بول رہے ہیں تو یہاں چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا تھا دیویا بھٹناغر کے لائف میں let's find out what was going on in her life کیا ہو رہا تھا ان کی لائف میں کیا کوئی problem تھی دیکھیں یہاں مجھے لگتا ہے تو یہ continuation میں family کا card آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی family کے ساتھ ان کی کچھ problems تھے جو بھی ان کے husband تھے یہاں لگتا ہے ان کی family کے ساتھ کچھ problems ضرور تھی اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جو promises اس نے کری تھی گگن گبرو نے ان سے وہ promises fake تھی مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ illusion کا card ہے یہ illusion کا card ہے یہاں پہ تو کہیں نہ کہیں جو بھی promises کری تھی کہ تم ہمارے family میں جاؤ گی یا family کا stability کی جو promise کری تھی کہ ہم ایک اچھی family بنائیں گے ایک ساتھ میں رہیں گے تو یہ stability جو promise کیا تھا وہ promise ایک fake promise تھا یہ بات پتا چل چکی تھی دیویا بھٹناغر کو پتا چل چکی تھی یہ بات انہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ victory کا card یہاں پر ہے تو جس کو وہ victory سمجھ رہی تھی کہ یہاں اب یہ family ہے stability ہے victory سمجھ رہی تھی وہ action میں ایک illusion تھا ایک دھوکہ تھا یہاں پہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور پھر یہاں دیکھیں judgment کا card ہے اور ساتھی ساتھ ان کو judge بھی کیا جا رہا تھا اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ دھوکہ میرے ساتھ fraud ہوا ہے اور اب لوگ مجھے judge کریں گے اور یہ cycle repeat ہوگی آپ یہ دیکھیں complete world کا card ہے that means something ends and something begins تو ان کو یہاں پہ لگ رہا تھا کہ اب یہ سب چیز جو ہے یہ repeat ہوں گی یہ چیزیں جب تک کہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی ختم کیا نہیں ہوگا لوگوں کا انہیں judge کرنا لوگ انہیں لگاتا judge کریں گے کہ تم نے جسے جیت سمجھا victory سمجھا وہ actual میں تمہیں ایک illusion تھا تمہیں دھوکہ دیا گیا تو یہ judgment لوگوں کی judgment بھی ان کا ایک reason تھا جس سے وہ بہت دکھی تھی ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ اب لوگ انہیں judge کریں گے کیونکہ یہ relationship ایک fake relationship تھا دھوکہ ہوا تھا ان کے ساتھ اس relationship میں اور یہ cycle continue ہوگی اس چیز کبھی complete نہیں ہوگی تو یہ بھی انہیں ایک stress تھا ان کے mind میں اور یہ جو person جس کے ساتھ وہ relationship میں تھی یا جن سے شادی کی تھی وہ انہوں نے جو بھی promise کیا تھا ایک stability کا ایک married life کا ایک اچھی life کا وہ fake promise تھا it was a fake promise تو یہاں پہ یہ چیز وہ feel کر رہی تھی اپنے last time میں انہیں کافی mental stress تھا آئیس بات کا کہ جو relationship تھا وہ دم ختم ہو رہا ہے اور ان کی life میں یہ دھوکہ ہوا فراد ہوا ہے ان کے ساتھ تو چلی اور clarity جانتے ہیں کہ اور کیا ہوا ہے کیا اور بات ہے تو شکر نوشہ میس give me more clarity on this place تو یہ وہ بہت جلدی کوئی کوٹ پولیس میں کوئی کیس بھی کرتی کوٹ کیس بھی کرتی اور وہ فائٹ بھی کر سکتی یہ آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے وہ پولیس کے پاس جاتی کیس کرتی اس پرسن کے خلاف اور یہاں دیکھئے یہ جو آپ کو لوگ اور یہ دیکھیں magician کا کاڑ یہاں پہ آیا ہے تو یہ magician کوئی اور نہیں ہے یہ وہی پرسن ہے جس سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی جو بھی ان کے life partner تھے یہ وہ پرسن ہے یہاں پہ جو mind سے بہت شارپ ہے اور اپنا دماغ سے کام کرتا ہے اب یہ یہاں پہ جو یہ lady دیویا ہے وہ یہاں پہ تھی اور وہ بہت جلد وہ پولیس کے پاس انہوں نے شاید کانٹیک کرتی یا وہ کر چکی تھی یا وہ کرتی کیونکہ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں ویپنز کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں وہ پولیس کو کانٹیک کرتی اور یہاں پہ آپ دیکھئے یہ definitely ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پولیس کو کانٹیک کرنے والی تھی اور یہ کارڈ کہیں نہ کہیں پولیس ٹیشن کو دکھاتا ہے جیسے ان کے ڈریس ہوتا ہے پولیس والوں کا کچھ نہ کچھ ویسا ہی دکھا رہا ہے کورٹ کو دکھا رہا ہے سپریم کورٹ میں شاید کیس جاتا یا کچھ ایسا ہوتا جو یہ جو بھی سیٹویشن تھی فراوڈ تھا اس کا یہ کلیم کرتی کہ میرے ساتھ فراوڈ کیا ہے مجھے یہاں پہ کلیر لگ رہا ہے کہ کافی انٹیلیکچول لیڈی تھی کافی انٹیلیجن اور سمارٹ لڑکی تھی اور یہاں پہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ فراوڈ کا کیس کریں گی کوٹ کیس کریں گی اور یہاں پولیس کو بھیجیں گی اس پرسن کے کلاب تو یہاں جو بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا وہ یہ اگری کر چکی تھی لیکن انہیں دکھ تھا کہ اب لوگ جج کریں گے ایک تو ججمنٹ کا دکھ تھا کہ لوگ کیونکہ یہ چیز ان کو بہت دکھ کر رہی تھی کہ جو وہ سٹیبلیٹی چاہتی تھی وہ نہیں تھی اس میں میریڈ لائف میں یہ پرسن میجیشن کا کارڈ آنے کا مطلب ہے بہت مائنڈ سے بہت شارپ ہے تو جو اپنے فائدے کے لیے چیزیں کرتا ہے یہاں پہ تو یہ دیفنیٹلی پولیس کو بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں اور یہ جو دھوکہ ہی نے ملا یہ فراوڈ جو ان کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے کافی دیپریشن میں تھی تو کارونا بھی کارن تھا لیکن فیملی کا سپورٹ اگر ہوتا اور ان کے جو یہ ہزبنڈ ہے اگر یہ انہیں دھوکہ نہ دیتے ہیں یہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا تو شاید یہ چیز آج نہ ہوتا یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتی ان کی لائف اچھی ہو جاتی بہت ہاں دیفنیٹلی ایسا کچھ ہوا ہے یہاں پہ تو بس مجھے یہ دیکھنا تھا تو یہی چیز ہے یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں تو ابھی میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں تو بس یہی ہے بیسک جاننا تھا کیونکہ یہ تو ایک کلیر کیس ہے کورونا کا کورویڈ نائنٹین پوزیٹیف تھی وہ نیمونیا بھی تھا ساتھ میں ان کو بی بی کا پروگلم بھی لیکن اس کے علاوہ بھی مینٹل سٹریس تھا اور وہ مینٹل سٹریس بیسکلی میریٹ لائف میں جو ان کی پروگلم چل رہی تھی اس وجہ سے ہی مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور کہیں نہ گئی ان کے husband کا اتنا support نہیں تھا اگر وہ support ملتا اور stability جو وہ چاہتی تھی ملتی وہ fraud نہ ہوتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی کیونکہ اگر وہ ان کی اس سمیں مدد کرتا ان کے ساتھ رہتا ان کو دیکھتا تو وہ بھی جندگی سے جیت جاتی تو چلی دنیواد اور یہ کنٹینیویشن میں وہی کارڈ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ان کو فیملی جو جھٹکا لگا سب سے بڑا وہ یہی لگا جو یہ اچھ اچھی فیملی چاہتی تھی اس پرسن کے ساتھ وہ فیملی نہیں بن پائی اور یہ ان کو ایک شوق کی ترہ تھا یہ ہی بہت ڈپریس تھی اور ان کو کہی نہ کہی ایک ہوتا نا من میں دکھ سا ہو جانا ویسا کچھ ہو گیا تھا تو